السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج کے اس سبق میں ہم ان الفابیٹس کو علف باتا ساتھ جو ہیں ان کو صحیح سے پڑھنا سیکھیں گے دیکھئے یہاں پر لکھا ہوا ہے Do not read the alphabet as be-te-thay کہ ان الفابیٹس کو ہمیں علف بے تے سے اس طرح نہیں پڑھنا ہے read them as given in the table below جس طرح یہاں پر table میں دیا گیا ہے اسی طرح ہمیں پڑھنا ہے In this manner the letters will be pronounced from their correct مخرج ٹھیک ہے اس کا جو correct مخرج ہے مخرج یعنی جہاں سے جو ہے لیٹر نکلتا ہے حلق سے تو وہیں سے ہمیں اس کو پرونامز کرنا ہے تو علف دیکھئے علف با یہ بے نہیں ہے جیسے یہ ہے نا بے تے سے اس طرح پڑھنے کو منع کیا جا رہا ہے با تا سا جیم ہا خو یہ ہا انگلیش میں دیکھئے ہے ہا خو ہا کھا ہوگا انگلیش میں ہا کھا لیکن یہ ہا حلق سے خو تھوڑا موٹا کر کے پڑھیں گے بھاری کر کے پڑھیں گے دال ذال را ذا ذائنہی بلکہ یہ ذا سین شین صاد ذا زاد طا زا عین کریکٹ مخرج کیا ہے اس کا عین عین نہیں ہے عین غین پڑھ دیتے ہیں عین غین فا قوف کاف لام میم مون واو ہا ہمزہ یا ہم اس کو اچھے سے پرونانس کریں اور اس کو اچھی طرح پڑھیں بے تے سے نہ پڑھیں اور ریکارڈ کر کے ہو سکے تو ہمارے وارسپ نمبر پر آپ بیج دیجئے ہم چیک کر کے آپ کو انشاءاللہ بتا دے گا